بسم اللہ الرحمن الرحیم تو انہوں نے عمران خان کے ساتھ پولٹیکل الائنس کیا ہوا ہے اور وہ عمران خان کے اشاروں پر آج کل ایسی حرکتیں کرتے نظر آ رہے ہیں کہ جو عام کارکنان بھی اس طرح کی حرکت کرنا اپنے لئے مناسب نہیں سمجھیں گے جس طرح انہوں نے پہلے تو ان کی جو تحریک تھی جلور و تحریک اس میں جو ہیں بڑھ چڑھ کر کے دار ادا کرنے کا اس نے اعلان کیا اور پھر بعد میں واقعا اس نے جا کر ابا کباب پہن کر امامیں کے ساتھ گرفتاری بھی دی اور اس کو حقیقی آزادی کا اس نے نعرہ بھی لگایا اور پھر اس کے بعد پھر ایک اور خبر آئی کہ ان کے جو دستراز ہیں شفقہ شیرازی صاحب وہ ایران میں گرفتار ہوئے ہیں ایران کی انٹیلیجنس ایجنسی نے ان کو گرفتار کیا ہے اور ایک خبر سوشل میڈیا پر اس وقت یہ بھی چل رہی ہے کہ راجہ ناصر اببہ جعفری صاحب تھے وہ ان کو چھڑھانے کے لئے گئے تھے تو ان کو بھی انویسٹیگیشن میں شامل کیا ہے ایرانی خفیہ ایجنسی نے اس کے پیشے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اس حوالے سے ہمارے پاس ایتھرنٹک معلومات تو نہیں ہیں لیکن راجہ صاحب کے بارے میں یہ افواہیں گردش کر رہی ہیں بہرحال ہم شروع سے راجہ صاحب کی جو اس وقت پولیٹیکل اس وقت اس کی جو سٹیٹیجی ہے اس کے ہم مخالف رہے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے کیونکہ ایک صاحب امامہ ایک عالم دین اس کو یہ زیب نہیں دیتا کہ ایک سیاسی ایک شیطانی سیاسی نظام کے اندر وہ ایک تو حصہ لیں چلے حالت اصطرانی میں اس نے حصہ لیا اس نے اس کو فکھی جواز کے ذریعے اس نے حصہ بھی لیا تو پھر اس کو یہ جواز نہیں بنتا کہ ایک فاسد جو ہیں سیاستدان کا وہ پیرو بنے اس کا کارکن بن کر اس طرح کی حرکتیں کریں بہرحال ہم راجہ صاحب پر تنقید کرتے رہتے ہیں اور اس کے جواب میں بہت سارے مومنین ہم پر بھی تنقید کرتے ہیں لیکن ایک علمی شخصیت علامہ جانل شاہ قادمی صاحب جو سیاسی بسیدت رکھنے والی علمی شخصیت میں ان کا شمار ہوتا ہے انہوں نے راجہ ناصر عباہ جعفری صاحب کو ایک بہت ہی بہترین نصیحت کی ہے تو بہت قیمتی باتیں علامہ صاحب نے کی ہیں وہ ہم آپ کو سناتے ہیں کہ علامہ راجہ ناصر عباہ جعفری صاحب کو علامہ جانل شاہ قادمی صاحب نے کس طرح کی نصیحت کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نصیحت کر رہے ہیں برادر عزیز راجہ ناصر صاحب کو قربطن الاللہ صرف تذکر ہے سی چیزیں سبھی جانتے ہیں مگر ہم سارے انسانوں کو تذکر کی ضرورت ہے کہ حدیث پاک ہے کہ ظالم کی مقدد کرنا اس کے ظلم میں شریک ہونے کے برابر وَلَا تَرْقُونَ لَذِي نَزَلُ تم بھی جہنم میں جاؤگے اگر کلم بھی اٹھا کر دیا ہمارے مرجے جن کو کورنر توفے دینے لگے انہوں نے وطن تر کر کے مشہد ایران تر کر کے نجف سلے گئے سبب پوچھا کہا یہ کہ ہی میرا دل ظالم ہے اکمران اس کی طرف جھک نہ جائیں پہلے شاید شک ہو ان جب سے عمران خان نے مظلوموں کی حمایت میں جو بل پیش ہوا یمنیوں کے لئے اس کی مخالفت نے ووٹ دیا جبکہ برطانیہ نے بھی اس کی حمایت کی اب شک کی گنجائش نہیں ہے کہ عمران خان اس کی ٹیم ظالموں کی حمایت میں ان کے بیس ہزار لوگوں کے قتل میں شریک ہے اگر آپ ان سے معایدہ کرتے ہیں اور ان سے بیداری نہیں کرتے ہیں تو آپ بھی اس گناہ میں شریک ہیں انسان جب ملہ بنتا ہے تو اس کا نفس امارہ بھی ملہ بنتا ہے وہ کلاہ شرعی بیدا کرنا اس کے ادھر ملٹے سیدھے جواب دینا یہ تو بہت آسان ہے لیکن اب گنجائش نہیں ہے آپ ان کے ساتھ رہیں ذرہ برابر بھی اگر خوف خدا ہے اگر آخرت کا خوف ان سے بیداری کا اعلان کریں یہ خود تبلیغ ہوگی اگر مادی مفادات اور ربی ریاست ہے حدیث پاک میں ملعون ملعون من ترعسا ملعون ہے ملعون ہے جو رئیس بننا چاہتا ہے چاہے ریاست اگاؤں کی ہو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جو خون خرابہ ہوا ہے کرونوں لوگ مارے گئے ہیں وہ حب ریاست کی وجہ حب ریاست پہ ہم لعنت کرتے ہیں جب ابن سعج پہ لعنت کرتے ہیں حب دنیا پہ لعنت کرتے ہیں جب ہم شمر پہ لعنت کرتے ہیں انشاءاللہ امید رکھتے ہیں کہ اس حقیر اس بلہگار کی اس نصیحت پہ عمل کر کے ان سے بیداری کا اعلان کریں گے پہلے بھی جو ٹی وی پر ہم نے کہا تھا اس کی وجہ بھی اس فاسق سے معایدہ کرنا تھی جو سیدھا یہودیوں کا ایجنٹ ہے اپنے یہودی سالے کی معاید میں لنڈن میں ورک کرنے آیا مسلمان میئر کے مقابلے میں کیم ڈیویڈ انہوں نے مسلمانوں کی کمر توڑ دی اس معایدے کے بانی کہ سنجر اس کی شادی میں اٹھ کر آیا پورا یہودیوں کا پلان ہے اس کا ماضی گناہوں سے اور بدماشیوں سے بھرہ ہوئے ہیں بہرحال اللہ انشاءاللہ ہم سب کو ہدایت دیں حب دنیا کی نجاست اور حب ذات حب ریحسین ہمارے دنوں سے نکال دیں آپ نے سنا کہ علامہ جنشاہ قازمی صاحب قربتن اللہ نصیحت کر رہے ہیں علامہ راج ناصر اببا جعفری صاحب کو چلے ہماری تنقید غلط سہی اور ہم جو ان کے اوپر ان کی جو حرکتیں ہوتی ہیں اس وقت پاکستان کے اندر اس پر جو ہم تنقید کرتے ہیں چلے ہم تعلیب علم ہیں جو علامہ اور جو تعلیب علم ہمیں نصیحت کرتے ہیں کہ آپ جو ہیں علماء کے حوالے سے اس طرح سے بات نہ کریں تو اب جو ہیں علامہ جنشاہ قازمی صاحب نے ان کو جو نصیحت کی ہے ہم دیکھیں گے کہ علامہ راج ناصر اببا جعفری صاحب اس کو سنتے ہیں کیا اس پر گور کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ علامہ راج ناصر اببا جعفری صاحب کو یہ توفیق عطا فرمائیں کہ علامہ صاحب جو باتیں کر رہے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ آپ ظالم کا ساتھ نہیں دے سکتے اور ظالم سے مراد یہ نہیں ہے کہ کسی کو مارے پیٹے وہیں ظالم ہوتا ہے کسی کو مار دے یہ ظالم ہوتا ہے نہیں جو فساد میں مبتلا ہو جو محرمات میں مبتلا ہو وہ شخص ظالمین میں شمار ہوتا ہے تو اس وقت جو ظلم ہیں پاکستانی پولٹیشنز کے چاہے وہ عمران خان ہو وہ زلداری ہو وہ یا نواز شریف انڈکو کمپنی ہو کوئی بھی پاکستان میں سیاستدان ایسا نہیں ہے جو فاسد نہیں ہے اگر کسی بھی اس طرح کے سیاسی شخص کا ہم ساتھ دیتے ہیں تو یہ علمی لحاظ سے قرآنی لحاظ سے ہم دیکھیں تو یہ ظلم کے ساتھ دینے کے مترادف ہوگا تو اب یہ علامہ جنرل شاہ قادمی صاحب نے مزید مضاحت کی ہے اس کی ہم دعا کرتے ہیں کہ علامہ راجہ ناصر عبا جعفری صاحب اس پر گور کریں اور ہم یہ بھی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ علامہ جنرل شاہ قادمی صاحب کو طول عمر نایت فرمائیں آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ